ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ اہد میں غناء اور موسیقی باہم مل چکے ہیں یکسہ ہیں جڑے ہوئے ہیں رقص کے ساتھ رقص کے ساتھ جب غناء اور موسیقی ہوتا ہے اور رقص ظاہری بات ہے بلہموم خواتین کرتی ہیں انہوں نے زینت بھی کیوی ہوتی ہے زیورات بھی پہنے ہوتے ہیں اچھل کوت کر رہی ہوتی ہیں جسمانی آزا بھی نمائیہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں جب رقص اور غناء اور موسیقی مل جاتا ہے تو تب بھی کیا وہ جو پورا کا پورا ایک تھیسز آپ نے create کیا کہ یہ اخلاقی حرمتیں ہیں تب بھی ہم انہی کا اطلاق کریں گے اس اطلاقی معاملے کو آپ کیسے دیکھیں یہاں بھی وہی صورت سے حال ہے دیکھئے میں نے بار بار یہ توجہ دلائی کہ غناء اور موسیقی اصلاً ممنوع نہیں ہے پھر اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دی یہ بتا دیا کہ دیکھئے خود روایات میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بھی ہے سنوایا بھی ہے یہاں تک بیان ہو گیا کہ خود ایک تھالی دی کہ اس کو بجاؤ ظاہر ہے کہ یہ آواز کے ساتھ ساز کو شامل کرنے کا عمل ہے اس میں آگے جا کر کیا کیا ساز ایجاد ہوں گے یا ایجاد ہو چکے تھے وہ ایک الگ بحث ہے بلکل اسی طریقے سے رکس کی مثالیں بھی موجود ہیں ہم پڑھ چکے ہیں اس دوران میں یعنی یہ عرض کر چکا ہوں میں کہ اس میں مردوں کا رکس کرنا عورتوں کا رکس کرنا یہ چیزیں بھی موجود ہیں دیکھنے کا عمل کیا ہے کیا رکس اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز ہے اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں جس طرح تصویر کشی کوئی ممنوع چیز نہیں جس طرح شاعری کوئی ممنوع چیز نہیں اصل کیا ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں تو میں نے غناء اور موسیقی پر گفتو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں اس نے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوتی یعنی ایسی مجالس منقد ہوتی ہیں جن میں شرفہ بیٹھ نہیں سکتے یا جن کو سن نہیں سکتے یا جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے وہ دوسرے اخلاقی اصولوں پر ممنوع قرار دی جاتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں عورتوں کے بارے میں جو آداب سکھائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں غزے بسرج کام دینا ہے انہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے انہیں زیب و زینت کی نمائش سے گریز کرنا ہے جسم کی نمائش زیب و زینت کی نمائش ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں ممنوع ہے اور اگر اخلاقی لحاظ سے دیکھیں تو اس کو خالص اخلاقی بنیادوں پر بھی ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے اس کی تعلیم انسان کے اندر اللہ تعالی نے جو دین کی حقیقت بدیت فرمائی ہے وہاں بھی موجود ہے اور یہ اللہ کے پیغمبروں کے دین کے عمومی اصولوں کا اطلاق کریں تو اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے اور عورتوں اور مردوں کے اختلاق سے متعلق سورہ نور میں اللہ تعالی نے جو ہدایات دی ہیں ان سے بلکل واضح ہے تو بس ان چیزوں تک محدود رہا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر ان کا خیال رکھتے ہوئے فنون لطیفہ کے ساتھ کسی تعلق کا اظہار ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ جو بھی یہ کرے گا یہ کہا جائے گا کہ یہاں اس نے اللہ کی اللہ کے دین کی یا اس کی ہدایات کی خلا مرضی کی تو بات کو وہیں تک محدود رہنا چاہیے جہاں تک وہ دین کے اصولوں کی روشنی میں محدود کی گئی اچھا گام صاحب آپ کی اس بات کے اوپر ایک جو مذہبی ذہن ہے اس کے اندر ہی ضرور نقطہ اٹھتا ہوگا کہ ہمارے ہاں اس وقت جو غالب موسیقی ہے اس میں تو خواتین ہوں یا مرد ہوں ان کے ہاں بھار کیف باہم وہ رقص کر رہے ہوتے ہیں ایک معاملے کے اندر نوے پچانوے فیصد یہ صورتحال ہے کہ جس کے اوپر ہم اخلاقی مضمت کا وہ کلمہ کہیں گے تو پھر یہ احساس بیدار ہونا کہ اس طرح کی چیز سے لوگوں کو دور رکھا جائے ڈسکریج کیا جائے روکا جائے اور صد ذریعہ کے اصول پہ یہ کہا جائے کہ آپ اس کو سنینا جیسی اب وہاں جائیں گے رقص بھی ہو رہا ہے خواتین بھی ناش رہی ہیں ان کے جنسی عذاب بھی اس طرح نمائے ہیں زینت بھی ہوئی ہوئی ہے تو پھر کیا یہ بات زیادہ قرین قیاس نہیں لگتی کہ لوگوں کو پھر ڈسکریج کر کے اس دنیا سے دوری رکھا جائے اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے انہیں بتایا جائے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے تاکہ اس شعور کے ساتھ وہ خود چیزوں کی تطہیر کے عمل میں شریک ہو جائے جب آپ بنیاد سے کسی چیز کو روکنے کی صحیح کرتے ہیں اور اللہ نے نہیں روکا ہوتا اللہ کے پیغمبر نے بنیاد سے نہیں روکا ہوتا ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو بنیاد سے ممنوع قرار دے دیئے مثال کے طور پر زنا مثال کے طور پر شراب نوشی اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو بنیاد سے ممنوع نہیں قرار دیا ہوتا اس کے لباہک اس کے لبازم کے بارے میں لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ جب ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا تو آپ سے آپ اس عمل کی تطہیر ہونا شروع ہو جائے گی اور جب اس عمل کی تطہیر ہوگی تو اس سے لوگ فرد بھی محسوس کریں گے اور دین کے صحیح توازن کو بھی اکس کرنے میں کامیاب ہوں گے یہ جو طریقہ ہمارے ہم اختیار کیا جاتا ہے کہ فلان چیز کے بارے میں بس وہی قائدہ ہونا چاہیے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پر وانے کا ہوگا اس کے اچھے نتائج نہیں نکلے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا تھا وہ ان کے بارے میں بے شعور ہو کر رہ گئے ہیں اور ایک بڑی قلیل تعداد ہوتی ہے جو لوگ اپنے آپ کو سالحین کے زمرے کے لوگ کہتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے بچ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ اس وقت کا جائزہ لے لیں آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ نبوے پچانوے فیصد تو نبوے پچانوے فیصد لوگ اس وقت سن رہے ہیں بہت اہم بات بہت کر کے دیکھ لیں ایسے ہی ہے جبکہ اگر آپ صحیح توازن سے اپروچ کرتے اور یہ بتاتے کہ یہ گناہ یہ موسیقی یہ تصویر کشی یہ اس طرح کے دوسرے فرمون لطیفہ اپنی ذات میں یہ حیثیت رکھتے ہیں ان کے لبازم میں لواحق میں بہت سی قباہتیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں یہ قباہتیں اس وقت کاروبار میں شامل ہیں یہ قباہتیں اس وقت کھیل میں شامل ہیں یہ قباہتیں ہماری باہمی مجالس میں شامل ہیں کیا ان کو بھی اسی طریقے سے روک دیا جائیں تو لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہیے کہ کیا چیز دین میں ممنوع ہے اور کیا چیز دینی لحاظ سے اصلاً ممنوع نہیں ہے اس کے ساتھ اگر کچھ لواعظم اور لواحق ہیں تو ان کے بارے میں مطلبے رہنا چاہیے تو میرے نزدیک دین کو بتانے کا یہی صحیح طریقہ ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ کیا چیز اصل میں کیا حیثیت رکھتی ہے اور اپنے لواحق اور لواعظم کے لحاظ سے اس میں کیا چیزیں شامل ہو گئی ہیں اختلاط مرد و زن کے آداب اللہ تعالیٰ نے الگ بتائے موسیقی کے بارے میں غرمتوں کے بارے میں اور دوسری اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر نے الگ سے تعلیمات دی ہیں انہوں نے ان چیزوں کو ملا کر بیان نہیں کیا ہم کیوں کرتے ہیں ان کو الگ الگ رکھ کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ غلط کو صحیح میں سے پہچانے اور غلط کس درجہ کا غلط ہے یعنی ایک چیز خرمت کے درجے کی ہے ایک چیز آداب کے درجے کی ہے ظاہر ہے کہ آداب کے معاملے میں عامت الناس کیا بہت سی خلافوردیاں بھی ہوں گی ان میں توجہ دلانی چاہیے حرمت کے درجے کی ہے تو اس کو حرمت کے الفاظ میں بیان کرنا چاہیے لواہے کو لوازم کے بارے میں احتیاط کا مشورہ دینا ہے تو احتیاط کا مشورہ ہی دینا چاہیے یہ خیال ہی بالکل غلط ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ انتہا پر کھڑے ہو کر روک دیں گے تو اس سے لوگ باز آ جائیں عملی تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی باز نہیں آتا تصویر کے بارے میں دیکھ لیجئے گناہ اور موسیقی کے بارے میں دیکھ لیجئے وہی لوگ باز آئیں گے جن کو آپ سچا شعور دیں گے